اور چودہ لوک چڑھاوے رام رنگ ہو ری ہو تین لوک یہ پرچھوی لوک پاتا لوک اور سرگ لوک پاتا لوک سرگ لوک کہتے ہیں تین لوک پاسنگ دھرے یعنی ان کی گنتی کو نہیں وہ سودے میں رنگ ہو ری ہو تو نہ تلے تلائی رام رنگ ہو ری ہو ایک ستنام کے ایک سوانس اس سوانس کی قیمت بچوں آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے لال سنیا سنیا ہے دیکھا نہیں ہے جس کی نو کروڑ قیمت ہوتی ہے تو ایسے ہی پتا ہے کہ آپ جی کا ایک ستنام کی جو کمائی آپ کر رہے ہو مریادہ میں رہتے ہوئے اب یا کتنی زبردست ہوگی اور جس نے دو ورس چار ورس سادنا یا کرلی دان پون کیے اور پھر کسی کارن سے کہتے ہیں یوں بھائی کھنڈے کسی دھار ہیں وقتی پہ چلنا نانک صاحب کہتے ہیں ساد ملے ساڑی ساد دی ہون دی وی چھڑ دیا دلگیری وی اکھ دینا نک سنو جہانا مشکل حال فقیری وی فقیری میں بھگتی یعنی سنسار سے الٹا ہٹنا اس وہاں فقیری سے گھر میں رہے گھر کرلیو سے گھر چھوڑے کے کرلیو فقیری کارتھ ہے سنسار سے منٹ جانا بھگتی میں درد ہو جانا کہتے ہیں یا مشکل حال فقیری وی جیسے آپ جی آتے ہو اداس کو خوشی ہوتی ہے کہ پرماتما کے بچے کال کے جال سے بچے ہوئے ہیں نانک صاحب جی بھی ایسے کہتے تھے بھئی نانک صاحب جی کو پوچھا بھی آپ خوش نہیں رہتے آپ ویسے مایوس سے رہتے ہو تب انہوں نے کہا تھا بھئی نازانے کال کی کردارے کشویج ڈھڑ جا پاس ساوے اور جن آتے شرطے موت کھڑک دیو نانوں کے ڈہاں ساوے پھر پوچھا کہ کیا آپ کبھی خوشی نہیں مناتے کہ خوشی مناتا ہوں جب میرے بھگت واپس آتے ہیں میرے پاس جب مجھ سے ملنے آتے ہیں اور وہ جونکے تو آ جاتے ہیں وہ کال کی ڈیمک ان کو نہیں کھاتی ہے وہ کھنڈت نہیں ہوتے ہیں مجھ سے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ساد ملے ساڑی سادی ہوندی وی چھڑ دین دلگیری وی اکھ دے نانک سنو جہاں نانک جی کہتے ہیں کہ یہ بکتی کا کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کال کے دوتانیس کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ورطمان میں ایک سنت ہوتا ہے جو سمجھا ہے ٹھیک مارگ پر لاؤ ہے اور کمارگ سمجھانے والے کروڑوں یہاں سے جاتی شروع ہو جائیں گے وہاں کیر رکھا ہے سب آپ اپنی بتاؤں ہیں تم بقاہ رکھے ہو یہاں سے شروعات ہو جائے گی جب آسرم سے تم باہر جاؤ گے تو اس پرکار کہتے ہیں مشکل حال فقیری ہوئے تو دو چار ورس ٹھیک ساتھ نہ کی اور پھر وہاں ڈیمک لگ گی بچلت ہوگے بھولی آتما تو وہ پھر آگے جنم ہوئے پتہ نہیں کہ کیوں بنا ہوگا پوری پرتوی کے رازہ بھی بن سکتے ہو آپ اس چار سال کی کمائیتیں اور سورگر مہا سورگر وشنو کا لوگ اور شب جی کا لوگ کوڑا گن بنو گے بڑے بڑے تھاٹ کالت نے امور کھنا لیکن آپ کی پونجی سماپت ہوتی رہے گی وہ پونج سماپت ہو جائے گا اور پھر آپ جی کو پٹک دے گا پھر تھوی بھے کوئی رازہ بن گیدہ سے برتری کو پیچھ اندر کبھی پرما آتما کی سرنمہ کسی یگم رہے ہیں پھر یہاں سے بکواد کر گئے اور پھر وہ امانگ انگڑائی لے گی کیونکہ وہ ڈٹ نہیں سکتی آتما چھوٹی سی بات پر ہی اتران رازہ ٹیگ دیا اب کالنا تو لمبے رسے باندھ رکھے ہیں گھر بھی ٹیگ دیا سوچا کہ لزا کی جا گا آگر دوٹ بٹھا رہا کھر نکلی ہے اس نے کہہ دیا تپسیا کرو وہ تپسیا کرن لائے گی آکھ کھر میں کہتے ہیں آکھ کھر میں پھر وہ ہی آنا پڑھائے گا جہاں سے شروع ہوا پونی آتما پرما آتما پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں جو جن امری سرنہتا کا امہ داس اور گیل گیل لائے گیا پھر وہ جب لگ درتی آکاس پرما آتما چاروں یوگوں آتے ہیں ستی یوگ میں ست سکرت نام سے تریتتا میں منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے کلی یوگ میں کبیر نام سے اب جب یہ پرما آتے ہیں تو اپنی پیاری آتماوں کو گیان بکتی نام کچھ ایک کو عوصہ دیتے ہیں پرتے کی یوگ میں پھر وہ بکتی کرتے کرتے پھر پار تو نہیں ہو پاتے کیونکہ پرما آتما کو پرما آتما نہیں مان پاتے ہیں پھر بھی ان کی اچھی کمائی ہو جانے سے وہ پھر منوس جیون پرابت کرتے ہوئے شرگ سارگ میں دھکے کھاتے ہوئے پھر منوس جنم پرابت کرتے ہیں جیسے ستی یوگ میں پرما آتما جب لیلا کرنے کے لئے ست لوگ سے چل کر آئے ستیوں کے اندر ایک ودیہ دھربرامن تھا اس کی پتنی دی پی کا یہ دونوں نیس انتان تھے پرما آتما ایک کمل کے پھول پر ان کو ملے یہ اور بھی پیچھے سی کہانی بہت لمبے سمیں اسنگ یوگوں سے دھکے کھا رہے ہیں لیکن وہاں سے سروات کرتے ہیں ان کے نئے سریت تو اس جنم میں مالک کا انکر نے سیوہ کری بالک روپ میں پاڑے لیکن ماننے نہیں تریتا یوگ میں پھر وہی وید ویج برہمن ہوئے وہی ویدہ دربرامن وید ویج رشیوے اور سوریا نامک اس کی پتنی وہی دی پی کا والی آتما ہوئی اسے میں بھی کافی چیشٹا کی پرما آتما نے ان کو سمجھانے کی لیکن اپنا ایسے ہی ملے تھے پرما آتما بالک روپ میں کمل کے پھول پہ تو وہ نہیں ماننے کیونکہ بیٹے کی بات ماں باپ کمہ ماننے کریں اور اگر وہ اس میں مان جاتے تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو وہی آتما پھر بھٹکتی بھٹکتی آئی اب کلی یوگ میں آکے وہ وید ویج برہمن تو بنیا رامانند سادی نیک رائی بربال برمچاری رہا اور دی پی کا بنی پھر وہ کمالی والی آتما اس کا زنم ہو گیا ایک مسلمان درم میں اب کر لیں اس کالکہ کی کریں لیکن کہتے ہیں سوچل سیدھر میں کروں اپنے جن کے کازے تو کمالی والی آتما جو تھی ایک رابی نام کی لڑکی مسلمان درمہ زنم تھا جب وہ دس بارہ ورس کی تھی پرماتما ان کو ملے لڑکی کو سمجھایا اس نے تین چار ورس مالکی سادنا کی لیکن پھر سادی سے بھی منع کر دیا کہ میں بیعہ نہیں کرواؤں گی لیکن گھر والوں نے کہا بھی ماری عجت کا معاملہ ہم بیٹی کو گھر نہیں رکھ سکتے اور بیعہ تیرا تیرا بیٹی کروانا پڑے گا ماتا پتا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اب لڑکی نے سوچا یہ بھڑلے مریں گے تیرے شر ہوں گے ٹھیک ہے میں سادی کروا لیتی ہوں لیکن پتی سے ساپ کہہ دوں گی میں سنتان اتھ پتی نہیں کروں گی اور آپ کی مردی جیسے اس نے ایسا ہی کیا اپنے پتی سے کہ گھر گئی تو اس کو پتی کو ساپ ساپ بتا دیا کہ میں سنتان اتھ پتی نہیں کرنا چاہتی میں برہمچاری رہنا چاہتی ہوں مسلمان درمہ اور بھی کئی سادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی ایک نیک آدمہ تھا اچھا عدی کاری تھا افسر تھا پنی آدمہ تھی اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے دیکھو بات سن لے جیسے تیری ماتا پتا انہیں بھی اپنی لوگ لاج تھی جس قارن سے آپ نے سادی نکاح قبول کر لیا ایسے ہی میری بھی ایک مضبوری ہے میرے سماج ہے آپ میری پتنی بن کر رہو گے لیکن میرے دوہار میں تم میری بہن ہوگی اور سماج کی درشتی میں تم میری پتنی ہوگی تیرا علق سے ایک مکان بنا دوں گا اپنی بقتی کر لے ایسا ہی ہوا اپنا اتموں اس جاتم گیان کو سمجھ کر آپ کی جڑل جائے گی یہاں سے اسکالت ہے آپ تو آجتے اپنے گیان نہ نہیں سنیا تھا صرف رام رام یہاں ضرور تھا بقتی کریں گے بگوان تو سکھ لیں گے اس بگوان کے گرمہ سکھتا مفت میں ملیں گے آپ کو رنگے میں لیکن یہ گیان سمجھنا چاہی ہے جب وہ پچاس پچپن سال کی ساٹھ ورس کی ہوگی تب اس نے کہا ہے میں حج کر کے آؤں گی مسلمان درم میں ایک ایسی پرمپرہ ہے ایسی دھارنہ ہے کہ جو حج کر آتا ہے نہیں کرکا ہوگا تو اس کا موقس نہیں اور وہیں جیدی مکہ میں جیون پورا ہو جا پھر تو کہنا ہے وہیں مر جاتا ہے کہتے ہیں سیدھا سرگ مجاتا ہے تو رابیہ نام کی لڑکی جب ساٹھ سال کی عورت ہوگی پچاس پچپن ساٹھ کی تو وہ چل پڑی اپنے پتی سے آگیا لے کر کہ حج کے لئے چل پڑی رستے میں پیدل جا رہی تھی اس کے پتی نے کہا تھا کہ آپ کو تم آپ کے لئے ایک اونٹ گاڑی بنوا دیتا ہوں تیار کروا جوں گا نہیں انہوں والی میں پیدل جاؤں گی پہلے ایچھے کچھے راستے تھے پیدل جایا کرتے تھے رستے میں جا رہی تھی کافی لمبی سفر تیہ کر لیا جب اس کو پیاس لگی کوئے کی تلاس کری کوئے کے اوپر کیا دیکھا ہے کوتیا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی وہاں بیٹھے تھے کون کون کر رہے تھے کوتیا بہت پیاسی تھی کبھی رابیہ کے مو پیروں کی طرف آؤ پھر بھاگ کر کوئے کی طرف جا رہے وہ جانگی کہ کوئی پیاس بہت لگی ہے اس کوئے پر کوئی بالٹی نہیں تھی جس سے پانی نکالا جا سکے ایسا کوئی پاتر ڈول نہیں تھا رسی نہیں تھی آس پاس کوئی گاؤں جو پھڑی نہیں تھی ڈھانی نہیں تھی کہتے ہیں سادو کے اندر دیاب ہوتا ہوتی ہے دیاب نہ درویس کسائی جس کے اندر دیاب نہیں وہ سندھ بھگت نہیں تو کسائی ہوتا ہے اب لڑکی نے آؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا اپنے بال پاڑے یہ شرکے یہ پاڑ کے دیکھئے پانچار بال پکڑ گئے پٹا پٹا اپنے بال پاڑ کے اور ایک لمبی ایک رسی باتی لمبی اپنے کپڑے نکال کے پہلے موٹے کپڑے کھدرگے پینیا کرتے تھے آج سے بنے ہوئے جلاہوں کے بنے ہوئے اس کو اپنے بالوں سے بنی ہوئی رسی سے باندار سن لہو لوہان ہوگی شرک میں لوہو نکل رہا ہے کھو رکت نکل رہا ہے اس کپڑوں کو نیچے پانی مر ڈالا گہ رہا پانی ہوتا تھا دو سے سو سو فٹ ڈیٹ سو ڈیٹ سو فٹ نیچے اس بالوں کی رسی سے کیس کی رسی سے باندھ کر پانی مر ڈبوئے بے گوئے بار نکالے ایک پاتر میں نے چوڑے ایک مٹکہ پھوٹا ہوا رکھا تھا اب کتیا ساتھ کی ساتھ پی جاوے یعنی اس کو ترفت کیا اور پھر وہ اپنے گلے کپڑے واپس پہن کر اور پرستان کرنے لگی مکہ کی طرف جو ہی چلنے کا ارادہ کیا اس اس میں مکہ ایجٹی چھوٹ کے ویمان کی طرح اور اس کوئے کے ساتھ میں آکر لگیا جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین لگیا کرے اور مکہ میں وہ تو گئی سو جیسے سے اس کو سپنا سا ہوا کہ مکہ میں آگی میں اتنی جلدی اس میں پرویش کیا پرویش کرتے ہی وہاں سے اٹھ کر چل پڑا اسی سمیں یہ ابراہیم سلطان ادھم یہ جس کا آگے کتھا سنائیں گے وہ وہاں گیا ہوا تھا مکہ میں اور وہ پرماتمہ کبیر جی کی سرنمہ کبھی رہا تھا اور اس کو گیان تھا اس ادھم کے سریر سے پہلے کسی اور منس شریر میں تھا تب یہ وہاں پہنچا ہوا تھا وہاں وہ بھی گیا ہوا تھا وہ وہاں اس کے لئے نہیں گیا تھا مکہ مات تھا دیکھو مکہ مبار بیٹھا تھا لوگوں نے پوچھا مکہ کہاں گیا مکہ کہاں گیا ارے مکہ کہاں گیا ابراہیم سلطان نے کہا تھا کہ یہ مکہ نہیں مقام اور گیا رانڈ کے لینڈ کو نو کہے ادھم سلطان اب وہ نو کہا کہ ایک رانڈ نے لینڈ گیا ہے کہنے کا بھاؤ یہ جیسی بات سامنہ اپنا کہا ہے کہ وہ قدر مالک کے زرنام اسی جب ماننی گوئنیا یہ بانڈہ دھکے کھانتی اب وہ پرماتمہ جس نے اتنا گیان دے دیکھے اور اس کو اتنے یوگ بنایا تھا اس کی پھر بھی بگتی نہیں کری اب پھر اس کا جنم ہوا اب بھی وہ منمکھی سادنائے کر رہی ہے اور اس کی کی ہوئی کریاؤں سے پناتماو آپ نے گیت آجے دیانمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں پڑھا تھا کہ اتن پرسہ تو انہے پرماتمہ ایتی ادارت ہے یہ لوگ ترمہاوی سے بھی بڑھتیا ہوئے اس ورہ وہ پرماتمہ سرپرس اور اکثر پرس جو سول میں منتر میں برنیت ہیں ان سے بھی انہے ہیں اور وہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا وہاستمو ابنیسی پرماتمہ ہے بگوان ہے اور وہی پرماتمہ کہا جاتا ہے یعنی سب کے لیے جیسا جو کرم جس کا کیا ہوا ہے اس کو وہ پرماتمہ ہی دیتا ہے اب دیکھو جس مائی کے لیے جس بہن کے لیے جس پنیاتمہ کے لیے ایک مکان اٹھکے جو دھارمک ستھل اور جس کو سب اکشتر پوش رہا وہ وہاں جاتے ہیں اس کو متھا ٹیکنر وہ اٹھکا ہے گیا پنیاتمہ کے پاس کہتے ہیں سلطان ادھم مکہ گیا اور مکہ نہیں مکان ادھم سلطان یوں کہہ تھا اس مکہ کے تو ایک ڈھونڈ ہے بھائی ایک مکان ہے اس میں اللہ وگوان نہیں ہے اب کہاں گیا یہ گیا ایک رانڈ کو لینڈ کو یوں کہہ ادھم سلطان کہ ایک نالاک کو لینڈ گیا ہے یوں مکہ اب جو وہاں یہ دیکھ رہا کہ بھائی رابیہ کے لئے مکہ اٹھکا چلے گا تو اس کی کتنی مہمہ وہاں ہوئی ہوگی ہے اس پنیاتمہ کی کتنی جہجے کار ہوگی ہوگی اس دھرم میں اور وہ لوگ کتنا اس کو دیوی روپ میں مانن لائے گئے ہوں گے اگلے زنم میں کیا بنیوا اس کا پھر بنسوری نام کی لڑکی کا زنم ہوا مسلمان دھرم میں اور وہ اتنی اچھی گائکہ تھی بھگوان کے گنگاتی تھی بھگتی بھی کرتی تھی جیسے کئی پرماتمہ کے بھجن گاتے ہیں بس اتنا ہی کام کرتے ہیں اور وہ پھر جب ورد ہوئی پچاس پچپنس ورس کی تو مکہ میں پہنچ گی حج کرنے کے لئے مطاقہ مطاقہ